اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین و سامعات آج کی اس ملاقات میں ہم انشاءاللہ ماں کے تعلق سے دکتور وسیم المحمدی المدنی حفظہ اللہ کا مضمون اپنی آواز میں ڈال کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ماں اللہ رب العالمین کے عظیم نشانی ہے ماں محبت کی علامت اور شفقت و مہربانی کی پہچان ہے ماں قدرت کا کرشمہ اور خلاق عاظم کی عالی سنادگری ہے ماں وہ بہر محبت ہے جس کی گہرائی ناپنے کا کوئی عالی آج تک ایجاد نہیں ہوا ماں محبت کا وہ چشمہ ہے جس کے سوتے کبھی خشک نہیں ہوتے ماں محبت کا وہ دریہ ہے جس کی روانی حالات کے بدلنے سے نہ بدلتی ہے نہ رکتی ہے ظروف کیسے بھی ہوں محبت کا یہ دریہ پوری قوت سے جاری وساری رہتا ہے حالات کی تپش کتنی بھی شدید ہو جائے اس کے بہر محبت کا ایک قطرہ بھی خشک نہیں ہوتا موسم کتنا بھی بدلتا رہے اس کی سختیوں کو ایک ماں نہ صرف نہائیت خندہ پیشانی سے برداشت کرتی ہے بلکہ انہی پریشانیوں میں وہ اپنی خوشی نورتی اور سرور و سعادت تلاش کرتی ہے اور انہی تکالیف و مسائب سے اپنے بہر محبت کو توفان عطا کرتی اور اپنے دریائے صدق و صفا کو روانی بخشتی ہے ماں کا سرابہ وجود محبت سے بنا ہے اس کے شریانوں میں محبت لہو بن کر دوڑتی ہے اور دل و دماغ محبت سے معمور ہوتے ہیں اس کے جسم کی روح محبت ہے اور اس کے جسد خاکی کی سانس بھی محبت ہی ہے ماں چاہے غریب ہو یا امیر وہ ماں ہوتی ہے ماں چاہے ملکہ ہو یا بادی وہ ماں ہوتی ہے ماں چاہے گھر کے آگن میں ہو یا میدان کارزار میں وہ ماں ہوتی ہے ماں چاہے اپنے بچے کو لوری سنا رہی ہو یا مارکہ حیات میں الجی کوئی خطاب کر رہی ہو وہ ماں ہوتی ہے ماں چاہے اونٹنی ہو وہ ماں ہوتی ہے ماں چاہے شیرنی ہو وہ ماں ہوتی ہے اس دنیا نے محبت کے جتنے بھی رنگ و روپ دیکھے ہوں گے اس کی جتنی بھی شکلیں دیکھی ہوں گی اس کے جتنے بھی رویے دیکھے ہوں گے ماں پر جا کر سب ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی محبت کے سامنے سب حیچ ہو جاتے ہیں اگر رحمت و شفقت کو مجسم روپ دی جائے تو وہ ماں کا روپ ہوگا اگر پیار محبت کو جیتی جاگتی صورت عطا کی جائے تو وہ ماں کی پیاری اور موہنی صورت ہوگی اور اگر ہم اخلاص و بے غرضی کو اپنی آنکھوں سے چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ماں کو دیکھ لیں کہ یہی وہ ذات اقدس ہے جو ہر غرض سے بے نیاز اور ہر مسلحت سے عاری ہوتی ہے ماں کی محبت اور اس کی گہرائی و گیرائی کا عالم یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب العالمین کو اس کے بندوں سے بے پناہ محبت کو بتانا چاہا تو ایک ماں کی محبت کا سہارا لیا اگرچہ خالق اور مخلوق کی محبت میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے بلکہ دونوں میں کوئی جوڑے ہی نہیں ہے مگر افہام و تفہیم کی خاطر بالمقابل اسی کو لاکر رکھنا بہت کچھ بتلاتا ہے ماں کو قدرت نے عظمت کا وہ تاج پہنایا ہے کہ جب وہ ایک بار اسے پہن لیتی ہے تو پھر قیامت کے بعد بھی وہ نہیں اترتا اسے اس قدر اللہ تعالی نے بلند مرتبہ اور اعلی مقام عطا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ بے نیاز اور اس کی اولاد ہمیشہ اس کی محتاج ہوتی ہے اللہ کی یہ عجیب سنت ہے کہ اولاد ہر حال میں ماں کے دست شفقت اس کی محبت اور اس کی دعاؤں کا محتاج ہوتی ہے تا حیات یہ سائبان آسمان کی طرح اس کے وجود پر سایہ فگن رہتا ہے اور کٹھور سے کٹھور حالات میں اس کے درد کا درما بنتا ہے عورت ماں بن کر وقار وعظمت کے اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جہاں جنت اس کے قدم و تلے خاک بن جاتی ہے جب حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں تو ماں کے الفاظ انہیں جوڑتے ہیں جب زندگی کا سحرہ دھوب کی تمازت سے آگ برسانے لگتا ہے تب اس کے آنچل کا سایہ روح کو تھنڈک پہنچاتا ہے جب بدعامالیاں انسان پر مسائب و آلام کے جال ہر طرف سے تان دیتی ہیں تب اس کے لبوں سے نکلنے والی ایک دعا اس جال کو تارے انکبوت بنا کر اس کے تانے بانے بکھیر دیتی ہے اور بساوقات قضا و قدر جیسی ناقابل تسخیر قوت کو بھی شکست دے دیتی ہے جب زندگی کی راہیں تاریخ ہونے لگتی ہیں تو اس کے زبان کی ایک آہ اس تیرہ شبی کو چیر کر ان ظلمتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے جب زیست بے مقصد خواہشات فرسودہ اور عزائم پست ہونے لگتے ہیں تب آسمان کی طرف اٹھنے والی اس کی نگاہ بجلی کی طرح چمکتی اور سورج کی طرح زندگی کو منور کر دیتی ہے جب ایک مرد گناہ کے دلدل میں پھنس کر ساری امیدیں کھونے لگتا ہے تب اس کی دعائیں مغفرت کا سامان بنتی اور جینے اور پانے کا حوصلہ عطا کرتی ہیں فراق کی راہ میں پائی جانے والی زندگی کی المناکیوں میں اس المناکی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کو کھو دے جدائی کے سفر میں موجود مسائب و آلام کے سمندر میں شاید اس مسیبت سے بڑا کوئی بحر بیکرا نہیں ہے کہ کوئی فرزند اپنی ماں سے بچھڑ جائے اور دنیا میں اس محرومی سے بڑی شاید کوئی محرومی نہیں ہے کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کے سائے شفقت اور اس کی دعاؤں سے محروم ہو جائے ماں کے بغیر زندگی کس قدر سنسان سنسان اور خالی خالی ہوتی ہے کہ اس سے پیدا ہونی والی وحشت کو الفاظ کا جامع نہیں پہنایا جا سکتا ماں اپنے بچے کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتی اس کا بچپنا کبھی رخصت نہیں ہونے دیتی اسے کبھی جوان بناتی کبھی بچہ بنا دیتی ہے اس کے وجود کی تھنڈک اور بقا کی خوشبو سے وہ ہمیشہ پرسکون معطر اور چہچہاتا رہتا ہے اور عمر کے ہر مرحلے میں اپنے بچپنے سے کندھائی سے کندھا ملا کر چلتا رہتا ہے کسی نے سچ کہا ہے کہ جب تک ماں زندہ رہتی ہے آدمی بچہ ہی رہتا ہے متنبی نے کہا تھا یعنی میں عاشقوں کو ملامت کرتا رہا اور انہیں بیکار کا بازیگر سمجھتا رہا یہاں تک کہ میں خود اس علمناک لذت سے آشنا ہوا تب مجھے یہ حیرانگی دامنگیر ہوئی کہ بھلا جو عشق نہیں کرتا وہ کیسے مرتا ہوگا متنبی کا خیال یہ تھا کہ مرنے کا اصل سبب عشق ہے جو عشق نہیں کرتا بھلا اس کے پاس مرنے کا کیا بہانہ ہے متنبی نے جو بات عشق اور اہل عشق کے بارے میں کہی ہے وہ مجھے ماں کے فراغ پر زیادہ صادق لگتی ہے ایک ماں کے بغیر جینے کا بھلا کیا تصور ہو سکتا ہے ماں کے بغیر صرف ظلمت ہے تاریکی ہے وحشت ہے اور اجنبیت و غربت ہے کیونکہ غربت مال و دولت سے محرومی کا نام نہیں ہے غربت اصل میں اکیلے رہ جانے کا نام ہے اس بھری دنیا میں اگر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے کندے پر سر رکھ کر ہم آسو بہا سکیں تو ہم غریب ہیں یہ کندہ جس قدر مضبوط ہوگا ہم اسی قدر غربت سے دور ہوں گے بھلا ماں سے مضبوط کندہ اور اس سے پرامن ٹھوس وجود کس کا ہو سکتا ہے جہاں ہم آسو بہا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے حقیقی ماں کا سایہ بچپن ہی میں اٹھ گیا تھا مگر ان کی رضاعی ماں سویبہ اور حلیمہ سعادیہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے تو دونوں کا بھرپور خیال رکھا ان کی بھرپور رعایت کی جب تک مکہ میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سویبہ کی تکریم کرتے انہیں تحفہ تحائف اور ہدایہ بھیشتے پھر جب آپ مدینہ ہجرت کرائے تو یہاں سے ان کے لئے کپڑے اور دیگر سازو سامان بھیشتے یہاں تک کی جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے دیگر اقارب کے بارے میں آپ نے پوچھا تاکہ یہ صلی اللہ رحمی جاری رہے مگر پتا چلا کہ کوئی نہیں بچا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہو گئی تو ایک دفعہ حلیمہ سادیہ آپ کی زیارت کرنے آئیں اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ کر انہیں کئی بکریاں اور اوٹ دلایا اور پوری عزت و تکریم سے ان کو رخصت کیا ام ایمن جو مانا ہو کر بھی ماں کی طرح تھی ماں کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کو پالا پوسا اور ایک ماں کی طرح پوری محبت و عنایت سے آپ کا خیال رکھا ان کی یہ خوش نصیبی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک آپ کے ساتھ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہ احسانات کبھی نہیں بھولے جو انہوں نے بچپن میں آپ کے ساتھ کیے تھے ان کا بھرپور خیال رکھا اور ان کے ساتھ خوب احتمام کیا چنانچہ آپ نے نہ صرف انہیں آزاد کر دیا بلکہ ان کی شادی اپنے محبوب ترین شخص زید بن حارس سے کرائی ان کے بطن سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جو آپ کے نزدیک محبوب ترین شخص تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے برابر ان کی زیارت کرتے ان کی ضرورتیں پوری کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا چلو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی زیارت کرتے تھے ہم بھی ان کی زیارت کرتے ہیں مگر آپ کی یہ وفادار جس نے آپ کو گود کھلایا تھا ماں کی وفات کے بعد ماں بن کر آپ کو پالا پوسا تھا اور ساری زندگی آپ کی مبارک صحبت سے شرفیاب ہوتی رہی ایسا لگا جیسے صرف آپ کی عمر بھر کی ساتھی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند ہی مہینوں بعد اس نے بھی اپنا رخت سفر باد لیا اور اپنے محبوب سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قابل نمونہ طرز زندگی اور ماں کی شکل میں موجود یہ عظیم نعمت ہم سے یہ تقاضہ کرتی ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اپنی زندگی میں اسے سر سے زیادہ اہمیت دیں اس کی خدمت کو اپنے لئے سرمایہ حیات سمجھیں اس کی خوشی میں اپنی خوشی دھوڑیں اور اس کی سعادت میں اپنی سعادت تلاش کریں ماں کی عظمت ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم عظمت کی اس علامت کو اپنے لئے دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کا سبب بنا لیں اور کہیں ایسا نہ ہو اس کو بڑھاپے میں پانے کے باوجود بھی ہم شقاوت و محرومی کے شکار ہو جائیں اور یہ آسان راستہ ہوتے ہوئے بھی ہم جنت تک نہ پہنچ سکیں بھلا اس سے بڑی محرومی اور شقاوت کیا ہوگی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی